ویل یہ وہ والی سٹیج ہے جب والدین کی تھوڑی سی ٹینشن جو ہے بچوں کے حوالے سے تھوڑی کام ہو جاتی ہے جب بچے اپنا کام خود کرنے لگ جاتے ہیں بچوں کی عمر تقریباً دو سے تین سال کی ایسی عمر ہوتی ہے جہاں پہ بچے اپنا کام جو ہے نا وہ خود کرتے ہیں اور ان کے اندر سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے اب ریان اور عریشہ جو ہے عریشہ تھوڑا سا ابھی بھی ہیلپ مانگتی ہے بھٹ یہ ہے کہ ریان جو ہے نا وہ ہیلپ کے بغیر ہی اپنا کام خود ہی کر جاتا ہے اس کو بس سکھانے کی اب ضرورت پڑتی ہے یہ تین سال کی عمر ایسی ہے جہاں پہ بچوں کی جو ٹینشن ہے وہ تھوڑی سی ریلیز ہو جاتی ہے والدین کے مائنڈ کے اندر اور ماشاءاللہ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب بچے اپنا کام خود کرتے ہیں اور اب ریان جو ہے نا ان کو اس کو بس تھوڑی سی سکھانے کی ضرورت ضرور پڑی ہے بھٹ یہ ہے کہ اس کے بعد اب یہ سلائٹ بھی لے لیتا ہے اور یہ جو سرکل والا جھولا ہے یہ والا یہ بھی لے لیتا ہے اور آج اس نے یہ سوئنگ والا جھولا سیکھ لیا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ عریشہ بھی ساتھ بیٹھ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عریشہ سے زیادہ تیز خود ہی کر رہا ہے اور یہ اس کے اندر سیلف لرننگ اس وجہ سے آئی ہے کہ اس کو تھوڑا سا سیلف کانفیڈنس بھی ہے اور یہ ایڈ ڈی ایج آف ڈائی سال اور تھری یئرز کے بیچ میں جو ہے نا یہ بچے میں سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کو بس ایک دفعہ ایک چیز کی ضرورت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد سے وہ کام اپنا خود کر لیتا ہے اور اسی ایج کے بیچ میں بچے بولنا بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں ابھی کافی ورڈز بول لیتا ہے یہ بٹ پراپر نہیں ابھی اس نے ٹاکنگ شروع کی بٹ یہ ہے کہ اس سٹیج کے اندر ابھی یہ دو سے تین ورڈز کو آپس میں ملا کے بات کرتا ہے اور میں ذرا موٹسیکل آگے کر دوں اپنا جی تو ویورز اگر ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ ٹھیک کیر با بائی